بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا فوج کے لفٹین جنرل سر فراز علی پاکستان کی ملٹری کمانڈر کے ٹاپ کی جنرل بڑے شاندار افسر کوئٹا سے کراچی اپنے پانچ ساتھیوں سمیت ہیلیکاپٹر گھوم ہوا اس پر اصل معاملہ کیا اس پر بات کرتے ہیں اور تیسرا جو تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ ممنوع فنڈنگ تحریک انصاف کو بین کرنا ان سے بلے کا نشان واپس لے لینا بظاہر جو حالات لگ رہے ایسا ہوگا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اور تاثر کی پاک سٹیل مل کی چوری ان تمام باتوں پر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے کابل میں جو آپ کو پتا ہے نمبر ٹو کو اڑایا گیا وہاں ڈرون حملہ اور اس کی تصدیق خود صدر جو بائیڈن نے ٹی وی پر آ کے کی اور اس کے پیچھے کافی عرصے سے ظاہرہ وہ لگے ہوئے تھے اسے ڈھونڈ رہے تھے لیکن اب چونکہ ستمبر کا مہینہ آ رہا تھا اور ہر صدر کو امریکہ میں اپنی پرفارمنس جو ہے عوام کو دکھانی پڑ دی ہے اتنی بڑی فوج ہے ان ہتھیاروں کا دنیا میں طاقت کم اور سب سے بڑھ کر سینٹ کے الیکشن ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں ایک ٹون سیٹ کر کے دنیا کو بتایا جاتا ہے لیکن اس میں جو سب سے اہم معاملہ تھا کہ اس پورے آپریشن کو سرانجام کیسے دیا گیا امریکہ خود اس بات کی نشاندری کر رہا ہے کہ ایک ڈرون تھا اس میں ابھی کچھ دن پہلے آرمی چیف تھے پاکستان کے کمر باجوا نے آئی ایم ایف سے ایک اشر ی دو ع ارب کی ڈیمانڈ کی خود فون کیا شہباز شریف نے ان سے بات چیت کر کے کہا کہ آپ انہیں فون کریں پھر وہاں پہ بات چیت ہوئی قومی سلامتی کی جو مشیر ہے ان سے ایک اشر ی دو عرب ڈالر مانگی گئی یہ سب کے سامنے آئی ایم ایف کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے بائیس سال سے پیسے دے رہے ہیں اب پاکستان کی ضرورت اچانا کیوں پڑی عمران خان کا اپسولٹی نوٹ کہنا بلا شبہ ان کے حکومت کے خاتمے کی وجہ بنی روز کا دورہ بنا لیکن عمران عمران خان کی حکومت کے بعد جو سازش اب سب کے سامنے آئی ہے جس مقصد کے لیے امریکہ کو یہ حکومت بدلنا پڑی رجیم چینج آپریشن ہوا کیا وہ ائر بیس کیا وہ اڈے اب یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے یہ قابل میں جو ہوا کیا پاکستان سے ہوا کیونکہ جگرافیہ اعتبار سے آپ دیکھیں تو کوئی بھی قریبی ملک اتنا قریب نہیں کہ جہاں سے وہ بقاعدہ طور پر قابل میں جا کس طرح کر سکتے ہیں پھر عمران خان کو جو نکالا گیا اسی وجہ سے تھا کہ وہ تم تمام اس پورے نظام کو آپ کو پتہ ہے اور آپ اس میں بڑی اہم بات ہے دیکھیں آٹھ نومبر دوزار بائیس کو سینٹ کے الیکشن ہے جس میں سو میں سے پینتیس سیٹے امریکہ میں جیتنا بڑا ضروری ہے جو بائیڈن کے لیے کے لیے بڑا اہم ہے اب جس شخص کو انیس سوٹانوے سے ڈھونڈ رہے تھے چوبیس سال کے بعد اسے ڈھونڈا گیا اور ملا بھی بلکل سینٹ کے الیکشن کے پاس اور پھر تمام معاملات جو آپ کو پتہ ہیں اب یہ سب سے بڑا معاملہ یہی تھا کہ یہ پاکستان اس میں کہاں شامل تھا دوسرا جو جنرل سرفراز علی علی سرفراز صاحب کا جو واقعہ ہوا کور کمانڈر بارمی کور کے سعودن کمانڈ کے ہیڈ تھے کوئٹہ سے کراچی جا رہے تھے بلوچستان پوسٹنگ سے پہلے اچھا ان کی ایف سی کے ڈی جی بھی رہے ہیں ملٹری انٹیلیجنس کمانڈر بھی رہے ہیں تھری برگیڈ کے اور انسپیکٹر جنرل کے عوضوں پر بھی کام کر چکے ہیں اور سب سے اہم بات ان تین جرنیلوں میں شامل تھے ج یا نہیں یہ بڑا اہم سوال ہے اس کی وجہ دیکھیں کہ نومبر دوزار بائیس کو جب باجوہ صاحب اکسٹھ سال کے باجوہ صاحب تین سال کی ایکسٹینشن ان کی مکمل ہوگی تو اس وقت صرف چار لوگ ایسے ہیں جو اس عوضے پر براہ راست اقدار ہیں جس میں لیفٹنٹ ساہر شمشاد مرزا ہے لیفٹنٹ جنرل عزر عباس جنرل نومال محمود راجہ اور جنرل فیض عمید بظاہر اگر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر تو یقینی طور پر جنرل فیض ع دارمی چیف ہوں گے یہ سب جانتے ہیں لیکن جنرل عزر عباس جو ہے وہ بلوچ ریجمنٹ سے ہیں جس سے یہ باجوہ صاحب بھی ہیں اور رائیل شریف کے پرسل سیکرٹری بھی رہے ہیں اس کے علاوہ کے انفنٹری ٹویلو انفنٹری کے ڈویجن تھے اس پر بھی کام کر چکے لائل آف کنٹرول بھی کر چکے گا لیکن جتنے بھی ٹاپ جرنیل اس وقت پاکستان کی فوج میں ہے وہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے انہیں کور کمانڈر کے طور پر جی ایچ کیو میں چیف آف ج جنرل سٹاف تو ڈی جی ملٹری آپریشن جب تک نہ ہو اس کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے میں جنرل سائر شمشاد مرزا ہیں اور عزر عباس یہ دونوں بظاہر اس عودے کے اہل نظر آتے ہیں لیکن مسئلہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے عجیب سے جنرل باجوہ کی جو ہی آپ کو پتا ہے یہ ریکمینڈیشنز ہوں گی اور پھر شباز شریف صاحب فیصلہ کریں گے جو سب سے سینئر ہے لیکن پاکستان میں ہوتا نہیں ہے جب جنرل باجوہ کے دوزار انیس میں ایکس ایکسٹینشن ہوئی تو اس وقت بیس جنرل اس ایکسٹینشن کی وجہ سے اس سال کے آخر میں ریٹائر ہوئے تھے جس میں سے ساتھ لیفٹینٹ جنرل بھی شامل تھے اس لیے اب آرمی چیف کے عودے تک پہنچنے کے لیے شرائط کو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ چار جنرل جو لیفٹینٹ جنرل کے عودے پر پہنچے دوزار انیس میں ان میں تین جو تھے وہ کور کمانڈر پشاور سے جنرل فراز علی چیف آرمی سٹاف کے عودے کے لیے اس لائن میں م خاص طور پر جب عمران خان نے ان کا انٹرویو ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے کیا تو تو یقین ان ایک اہل امیدوار ضرور ہو سکتے ہیں اب ان کا ہیلیکوپٹر کیا امریکہ کے اس آپریشن کی رینج میں آ گیا کیونکہ وہاں سے بلوچستان سے کابل کا فاصلہ صرف تقریباً چھ سات سو کلومیٹر بنتا ہے اگر یہ آپریشن اس وقت ہو رہا تھا یا یہ آپریشن سے پہلے ہو چکا تھا اس تمام معاملے کو خاموش رکھنا بھی ضروری ہے وہاں پر لگائے گی آلات ہیں آپ کو پتہ ہے ریڈیوز ہیں فریکونسیز ہیں کیا ان سے کوئی مسئلہ آیا اب یہ وہ تمام باتیں جو تحقیقات میں غیر جانب دانمدار تحقیقات میں سامنے آنا چاہیے وہ صورتہ بھی کرے سے بھی ایک حادثہ قرار دے کر خاموش ہو جائیں گے اب اچھا تحریکین صاحب کے فورن فنڈنگ کیس پر بڑی اہم آج اس کا فیصلہ آپ کو پتہ ہے تحریکین صاحب کو جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس سے کیا اس پارٹی کو ختم کرنے کی پوری سازش کی جا رہی ہے دیکھیں اس وقت پ خبر دے رہا ہوں یہ بات تہشدہ ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف اگر فیصلہ آیا تو اس سے دس گناہ بڑا فیصلہ پھر جماعت اسلامی پیپس پارٹی نون لیگ ٹی ایل پی جی جی وائی ان سب کے خلاف آئے گا کیونکہ نیوٹرل نے نون لیگ زرداری لیگ مولانا فضل امان جیسی پروکسیز کو اگر بچانا ہے تو پھر انہیں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے بدلنا پڑے گیم اس وقت مکمل طور پر آن ہے آپ دیکھیں کہ ابھی ایک رپورٹر کی میں بتمیزی د دیکھ رہا تھا عمران خان سے سوال پوچھتا تھا کہ آریف نکوی کیا آپ کا بزنس پارٹنر ہے کہ چڑیا قسم کے لوگوں کو مائک اور کیمرہ آپ پکڑا دیں تو اگر پارٹنر ہوں بھی تو کیا عمران خان اسے بتائیں کہ ہاں ہاں وہ میرا پارٹنر ہے بدلنا اس طرح کے چول پر بندل کو تھپڑی مارے یہ اوپر سے بتمیزی علاقہ آپ اپنے چہنے والوں کو جواب دیتے ہیں خیر ایک تو یہ عمران ریاض نے جو لوگوں کو کروڑوں روپے کمانے کا یوٹیوب کا بتا ہے اس نے ان رپورٹرز کو اتباہ کر دیا ہے ہر کوئی سنسنی جولیا نے سانج بن رہا ہے عمران خان کو سی پیک سے روکنے کے لیے نیان شیخ نیان نے فنڈنگ یہ الزام لگایا جا رہا تھا فورن فنڈنگ میں کبھی کہا جا رہا تھا جنرل زہیر الاسلام جنرل پاشا اور اب عارف نکوی مطلب یہ حقیقت کیا ہے دیکھیں فورن فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان مسلمی نون کو کیسے ہوئی میں آپ کو سب سے پہلے ہی بتاتا ہوں سعودی ولی عید شہزادہ ولید بن تلال جو ہے والسٹریٹ جنرل میں ابھی بھی دوزہ تیرہ کا پڑھا ہوئے اس میں آپ دیکھ لیں ایران کا جب نام آیا تو اس نے کہا کہ نواز شریف پاکستان میں سعودی عرب کا ایجنٹ ہے یہ والسٹریٹ کی جنرل کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہوئے اور یہ کوئی عام بندہ نہیں اس وقت کا ولی عید شہزادہ ولید بن تلال کہہ رہا تھا کیونکہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ پیسہ نواز شریف پر انواز شریف پر انواز شریف کیا تھا اسی لئے چاہ راجہ پاک سے ہو ایدی امین ہو تیونس کے زینہ بدین ہو یہ سب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یہ ایجنٹ سے ان کے ہیں اسی طرح مذہبی جماعتوں کے اندر بھی ان کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے اور پھر نواز شریف صاحب دیکھ لیں دوزہ تیرہ کا الیکشن تھا جس میں جنرل کیانی اور برگیڈیر مظفر رہا جاتے ہیں انہوں نے جتوایا تھا یہ اس کو دوسرا ثبوت تھا فورن فنڈنگ آپ دیکھیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے کے فورن بعد شہباز شریف نے سی پیک آثورٹی کا ادارہ ختم کیا یہ ادارہ عمران خ خان نے جب سیویلین کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنایا تھا لیکن جو ہمارے حاجی صاحب ہیں نیوٹرل انہیں بات پسند نہیں تھی تو جنرل آسم باجوا کو چیئرمن لگوایا پھر ان کی آپس میں ان بن ہوئی تو اسے فارغ کروا دیا پھر عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سیویلین کو چیئرمن بنایا لیکن چونکہ ان کی سینٹ میں مجورٹی نہیں تھی تو یہ پھر بل سینٹ میں یہ اٹا گیا تھا اور اس طرح پھر جو ہی امپورٹڈ حکومت آئی انہوں نے سی پیک آثورٹی کا یہ سارا سسٹم ختم کیا یہ فورن فنڈنگ ملتی ہے تو کام ہوتے ہیں پچھتر سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ پندرہ اپریل کو لکھا ہوا چین کی حکومت کو ابھی تک شہباز شریف کو چین کے دورے کی دعوت نہیں دی گی یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا وزیر اعظم کو یہ ہوتی ہیں فورن فنڈنگ کے نقصانات پاکستان کے مخالفین فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں فورن فنڈنگ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آسف حفور ایک کے سامنے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے پوری تفصیل سے یہ پریس کانفرنس پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کو لٹانے کی باتیں کر رہے یہ نہیں لٹا سکتے ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں ان کو کس کس اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کی راہ ان کو دیتی رہی منظور پشتین کا نام محسن داورد ان سب نام لیے گئے انہوں نے انہوں نے علی وزیر کے بارے میں انہوں نے نام لیے ان سب لوگوں کے ایک ایک کر کے اب مح فورن سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا اب یہ کس نے کہا انہیں بنائے کیونکہ وہ تو ریاست کے خلاف تھے فنڈنگ لیتے تھے راہ سے اب یا تو کہہ دیں وہ سب کچھ غلط تھا جھوٹ تھا یا آج فورن فنڈنگ کامیاب ہو چکی ہے یہ امپورنٹ چیزیں ہیں جو لوگو آپ کو نہیں بتائیں گے سوبوں نے دیکھیں ابھی پاکستان میں الیکشن کمیشنر خلاف جو قرارداد منظور کی بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا جیس قرارداد سے کیا فرق بڑے گا ملک کا ایک ادارہ دو صوبے پنجاب کی عبادی بارہ کروڑ اور کے پی کے کی عبادی چار کروڑ یعنی بائس کروڑ میں سے سولہ کروڑ دوگ الیکشن کمیشن کے ممبران اور راجہ سلطان پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں دونوں صوبوں کی سیملیوں میں پیش کی قرارداد ہے یہ کے پی کے پنجاب کی آواز ہے کیونکہ کلیکٹیف سب کی ووٹ ہے نا انہوں نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کیا اس ادارے کا لوگوں یہاں پر رہنا یہ قانون ان اخلاقیات غلط ہے اب سکندر سلطان راجہ کو نکلنا چاہیے پتلی گلی پگڑ گئی یہ غلط چیز ہے اب دیکھیں جو ممنوع فنڈنگ انہوں نے عمران خان پر عارف نکوی کے حوالے سے لگائی دوہزار گیارہ 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 میں سومالیا میں جب بحری قذاکوں نے بحری جہاز اغواہ کیا تھا تو اس وقت برنی ٹریس تنسار برنی پاکستانی ملاہوں کو چھڑوانے کے لیے جو رقم تھی تاوان کی وہ عارف نکوی نے دی تھی نوبل انام یافتہ جو ہماری ملالہ یوسف زی ہے اس کے ساتھ جو زخمی ہونے والی دونوں لڑکیوں کو لندن بجوانے ان کا علاج اخراجات سفر سب کچھ یہ عارف نکوی نے کیا تھا یتیم بے سہارا جو فلسطینی بچے ہیں ان کی ہر سال دیکھ بال کے لیے یہ ایک بڑی بھاری رقم دیتے ہیں اس پر فلسطین کے صدر محمود عباس نے انہیں فلسطین کی شہریت دینے کا بھی اعلان کیا تھا عارف نکوی صاحب جو ہے ان کی بڑی لمبی چوڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے دوہزار دو میں انویسمنٹ مینجمنٹ کی انہوں نے کمپنی منائی جس کی دوہزار بارہ تیرہ میں چودہ عرب ڈالر کی ورد تھی اور یہ کافی باسر شخصیت تھے ان کے تعلقات دیکھیں جان کیری سینیٹر جو ورلڈ بینک آئی ایم ایف بل گیٹس ورہا ٹاپ لوگوں سے تھے کیری لوگر بل میں پاکستان کے جب امریکہ نے ہاتھ تنگ کیا تھا تب عارف نکوی نے ہی اپنا سلور سوخ استعمال کر کے ان کو پیسہ دلوایا تھا اس وقت کیری لوگر بل میں ان کی کمپنی میں کچھ بے ذابتگیاں ہوئی ہیں بے شک ہوئی ہے کب منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے پیسے بھی کچھ لے کے نکلیں لیکن آسمان سے زمین تک ان کی کمپنی کو لے کے مار دی انہوں نے کیوں کیوں کیونکہ اس میں جو بے ذابتگی کا ذکر عمران خان نے کیا تھا وہ اس سینس میں کیا تھا کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا غلط کام سارے بزنس کی جو ہے وہ تو بھئ سارا بزنس تباہ ہوگا چودہ عرب ڈالر کا لیکن ان لوگوں نے عمران خان کے بیان کو اور سینس میں لے گئے اب یہ چودہ عرب ڈالر کی کمپنی اگر آ کے اس طرح زمین پر گر گئی تو شہباز شریف حمزہ شہباز جنہوں نے چھبیس عرب روپے کی منی لانڈرنگ کی اس سے ملک کا کیسے بڑا غرق ہوا ہوگا اگلی جیز آپ دیکھیں ابھی تک ان کے خلاف امریکہ میں کچھ ثابت نہیں ہوا اور جو ان کی انویسمنٹ کمپنی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ لابی کی پوری ہے کہ لابی ہے آپ کو پتہ ہے کوئی پاکستانی مسلمان لو اس طرح پہنچے تو چھوڑتے نہیں ہیں لوگ اس کو کبھی بھی نہیں آنے دیتے اوپر اس کمپنی کو منافع جو ملتا رہا امریکہ میں کچھ سالوں میں ہی آپ کو پتہ ہے امریکن اور اسرائیلی کمپنیاں یہ تمام پیچھے رہ گئی تھی اتنا آگے نکل چکا تھے عرف نکوی کی کمپنی اب وہ ہو سکتا ہے غلط کام کرتے ہیں وہاں کے ٹیکس کے معاملات میں دبائی میں کیے ہوں جتنا بڑے بزنس میں پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں گڑھ بڑھ ضرور ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو اس سے نقصان پہنچا کر بلے کے نشان کو بین کرنا امران صاحب تو دوسری پارٹی ریجسٹرٹ کرا کے زیادہ طاقت میں آ جائیں گے لیکن یہ جو عدالتوں سے جو ریلیف مل رہے تھے یہ اسی لئے مل رہے تھے کہ عوام تگڑی تھی اب جو جو یہ دیکھیں نون لیگ اور ان لوگوں کو باجوہ صاحب کو وعدہ یاد کر آ رہے ہیں تو پھر الیکشن کم ایک دفعہ پھر سرداد سلطان راجہ حرکت میں آ کے یہی عارف نکوی کے تمام کیسز بنا کر اس پارٹی کو بین کریں گے پہلے وہ عارف نکوی پاکستانی نہیں تھا اب تو خر وہ پاکستانی نکل آئے ہیں نائکوب کارڈ نکل آیا ہے تو اس لئے اب ممنوع فنڈنگ ہوگی ہے تو وہ گیم تو یہ بنے گی باران آج دیکھتے ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا اس کے بعد معاملات خراب ہی ہوں گے بہتر نہیں ہوں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ